موسیقی یعنی مربوط نہ ہو پوری ٹیم یک مٹ ہو کے نہ کھیل رہی ہو تو پھر شکست آپ کا مقدر ہوتی ہے اور اس کھیل کے بنیادی اصول کے مطابق کھیل کا آغاز سینٹر لائن سے ہوتا ہے اور اس کے بعد گیند آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف موف کرنا شروع کر دیتی ہے اور عمومی طور پر اگر بال آپ کی ڈی تک آجا اور یہ حملہ ناکام ہو جائے تو پھر آپ جوابی کاروائی کا آغاز کرتے ہیں گیند ٹونٹی فائیو لائن پہ آتی ہے ٹونٹی فائیو لائن سے آپ گیند کو آ کے لے کے جاتے ہیں سینٹر لائن تک آتی ہے اور سینٹر لائن جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں آپ مخالف فریق کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ یہاں پر گیند کو لے کر آپ نے اگریسیو انداز میں آگے بڑھنا ہے ان کی ٹونٹی فائیو لائن کو کراس کرنا ہے اور اس موقع پر آپ کا لیفٹ جو ہے ان یا رائٹ ان لیفٹ آؤٹ یا رائٹ آؤٹ یہ دونوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور یہی پر آپ نے مومی طور پر سنا ہوگا مثال گیند سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اسی دوران لیفٹ ان یا رائٹ ان لیفٹ آؤٹ یا رائٹ آؤٹ ایک ایسا کروس لگاتا ہے ڈی کے قریب آ کر جس کے نتیجے میں آپ کے میڈ فیلڈرز یا آپ کے سب سے اہم ترین پلیئر جس کو ہاکی کی زبان میں سینٹر فورڈ گا جاتا ہے یہ کروس اس تک آتا ہے اور وہ اس کروس کو گول کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشی کرتا ہے اور اس کوڈینیٹڈ ایفٹس کا نتائج فتح یا شکست میں تبدیل ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ آج ہاکی کا میچ میں نے کیوں کھیلنا شروع کر دیا اگر یہ ازلان شاہ ہاکی ٹونڈمنٹ ختم بھی ہو چکا ہے وہاں پر پاکستانی ہاکی ٹیم نے بہت اچھی کار کردگی کا مظاہرہ بھی کیا لیکن کیا کریں پاہن پاکستان کے اندر جو ہاکی کھیلی جاری ہے یہ کسی جگہ پر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اگر اس ہاکی کے کھیل کے اندر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عدلیہ ایک فریق کے طور پر کارڈینیٹڈ ایفٹس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں اور حکومت یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کی گول پوسٹ کے اوپر اٹیک کر کے گول کرتے ہوئے نظر آئیں تو جناب یہ تو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی کیسے یہ ایک ایمپورٹن سوال ہے اور آپ کو دو مثالوں کے ساتھ یہ چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اہم طرح یہ ثبوت آج اس وقت سامنے آتا ہے جب اسلام آباد الیکشن ٹربیونل اپنی کاروائی کا آغاز کرتا ہے اور اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں کے اوپر جو انتخابی نتائج کو چیلنج کرنا ہے اس کے عمل پر سمات کا آغاز کرتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب مسٹر جسٹس تاریخ محمود جہاگیری انتخابی بے ذابطگیوں کے اس کیس میں الیکشن کمیشن کو فارم فارٹی فائی فارم فارٹی سیکس اور فارم فارٹی سیون کی مسد کا نکول جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہیں اب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے جناب کہ اس میں ہاکی یا کورڈینیٹڈ ایفرٹس کہاں سے آگئی ایک انتخابی عذرداری کا کیس تھا عذرداری کا کیس چلا اور اس کے اندر ریکارڈ طلب کر لیا گیا یہ ایک روٹین کی ایفرٹ ہے لیکن جناب ایسا نہیں ہے یہ ایک حقیقتاً ایک کورڈینیٹڈ ایفرٹ ہے اور اس کا ثبوت یہ لنک ہے یہ ایک دون نیوز کے اوپر چلنے والی ایک خبر کا لنک ہے جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں دون کی یہ خبر جو ہے وہ پرسو اپلوڈ کی گئی تھی دون کی ویب سائٹ کے اوپر دون کی لیٹ نائٹ جاری ہونے والی اس لنک کے اوپر کل کے دن پہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو پائی دون کی اس رپورٹ میں ایک ایک جسے ہم کہہ سکتے ایک انجیو ہے جس کا نام ہے پتن اور پتن انجیو پاکستان کے انتخابی اور جمہوری عمل کے اوپر نظر بھی رکھتی ہے اور مختلف انتخابی حلقوں کا جائزہ بھی لیتی ہے اور اپنی رپورٹس بھی مرتب کرتی ہے یہی اس کا کرائٹیری ہے اور اسی لیے ان کے بینونی آقا ان کو پیسے دیتے ہیں یعنی فنڈنگ کی جاتی ہے پتن کی یہ رپورٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ بھی بنیادی طور پر انہی تین حلقوں سے منسلک ہے جس کا ذکر آج تاریخ محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ پتن کی رپورٹ کے اندر جس کا آق صاحب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے آج وہی نکات اسی انتخابی عذرداریوں کے کیس میں جو اسلامباد کی تین قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے تھے وہی نکات آج یہاں پر ڈسکس بھی ہوئے ہیں اور انہی نکات کی بنیاد پر عدالت کی کارروائی آگے چلی ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا پتن کی اس رپورٹ کے نکات کو کسی بھی وکیل کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کے تینوں حلقوں کے امیدواران کے جو کلا تھے ان کی طرف سے ان نکات کو نہیں اٹھایا گیا یہ پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے خود عدالت کی طرف سے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ عمل ہے یہ پتن کی رپورٹ کے کچھ نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس رپورٹ کے مطابق این اے فورٹی سکس سے اوریجنل فارم فورٹی فائیو کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار آمیر مسود سنتیس ہزار ووٹوں کی اکثریے سے جیتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق نون لی کے انجم اکیل کو سنتیس ہزار چھ سو اکتالیس ووٹوں سے فاتح قرار دیا گیا یعنی وہ لیڈ جو پاکستان طریقہ انصاب کے امیدوار کو مبینہ طور پر حاصل ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نتائج میں وہ لیڈ پی ٹی آئی کو ملنے کی بجائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کامنیاب امیدوار جناب انجم اکیل صاحب کو ملی پتن کی آرڈٹ رپورٹ کے مطابق این اے فورٹی سیون سے پی ٹی آئی کے امیدوار شویب شاہین کو اکاون ہزار پانچ سو تیس ووٹوں سے وہ جیتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے جللی فارم فورٹی فائیو کے مطابق نون لیگ کے امیدوار تارک فضل چودری چودہ ہزار چھ سو تین ووٹوں سے فاتح قرار پائے ہیں اور اس رپورٹ کے مطابق یہاں پر بھی ہارے ہوئے امیدوار کو جیتے ہوئے امیدوار سے زیادہ ووٹس دینے کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں پر ان کے آرڈٹ کے مطابق جاری کیا گیا ہے اسی طریقے سے این اے فورٹی فائیو سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے بارے میں اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی بخاری ترتالیس ہزار چار سو چوالیس ووٹوں کی اکثریت سے جیتے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے نون لیگی امیدوار راجہ خرم نواز کو نو ہزار آٹھ سو اٹھالیس ووٹوں سے فاتح ڈیکلیئر کیا پتن کی تینوں یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اسلامباد کے تینوں حلقوں میں ہارنے والے امیدوار کے ووٹ جیتنے والے امیدوار سے زیادہ تھے اسی رپورٹ کے مطابق این اے فورٹی سکس میں تین سو بیالس میں سے دو سو اٹھانوے پولنگ سٹیشنز کا آڈٹ کیا گیا این اے فورٹی سکس سے پی ٹی آئی کے حمایت یا افتہ امیدوار آمیر مسود نے پتن کی رپورٹ کے مطابق پچھتر ہزار چھ سو آٹھ ووٹ حاصل کیے نون لی کے اقیل انجم نے این اے فورٹی سکس سے اٹھتیس ہزار چھ سو سات ووٹ حاصل کیے تھے لیکن الیکشن گمیشن نے فارم فورٹی سیون میں اقیل انجم کے ووٹ اکاسی ہزار نو سو اٹھانوے دکھائے ہیں اور اس کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ ان انتخابی نتائج کے اندر بہت ہی زیادہ رد و بندل ہوا ہے اور یہ تین حلقوں کا اگر آڈٹ پروپرلی کرایا جائے تو پھر پورے کے پورے پاکستان کے انتخابی نتائج کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں درست یا غلط ہونے کا کوئی تاثر حقیقی بنیادوں پر پایا جاتا ہے اب اگر میں آپ کو آج کی جو الیکشن کمیشن یہ جو ہے انتخابی عذرداریوں کا کیس تھا جو ہائی کورٹ میں چلا ہے جہاں پر جو ٹربیونل کے ہیڈ تھے جناب مسٹر جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب انہوں نے اس کیس کی سماد کی ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائی لیٹ کیا مثال دیتا ہوں آپ کو یہ ٹربیونل این نے فورٹی سکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کے انتخابی دھاندلی کے خلاف اپیلوں کی سماد کرتا ہے اور وہ اس بات میں جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فورٹی فائیو فورٹی سکس اور فورٹی سیون جو حقیقی ریکارڈ ہے وہ عدالت میں جمع کریں جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حصہ ہے یہ جو اریجنل فارمز ہیں یہ عدالت میں جمع نہیں کرائے جا سکتے کیونکہ اس کے لیے سپریم کورٹ و پاکستان کی ججمنٹس موجود ہے یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کا حصہ ہے اور اب بھی اس الیکشن کی کاروائی کے اندر اریجنل فارم فورٹی فائیو فورٹی سکس اور فورٹی سیون اور یا الیکشن کی اس جو دستویزات ہیں حقیقی اور جو اریجنل دستویزات ہیں وہ عدالت کے روپ روپیش نہیں کی جا سکتی ہیں جس پر عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ حقیقی جو دستویزات ہیں اریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ نہیں کرا سکتے تو آپ ہمیں مصدقہ نکول یہ جو تینوں فارمز ہیں تینوں حلقوں کہ یہ آپ ہمیں جمع کرا دیں جب عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس آتے ہیں تو کہ جناب آپ ان کو جمع کرائیں تو آپ کو یاد ہے کہ پتن کی رپورٹ میں کیا کہا گیا کہ جناب آرڈٹ کرایا جائے کہ یہ جو فارم فورٹی فائیو تھے یا فارم فورٹی سیون ہیں یہ درست ہے یا نہیں اسی نکتے کو عدالت اپنے معاملے کے اندر لے کے آتی ہے اور وہ اس بات کا ذکر کرتی ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا یہ پاس دیتے ہیں ڈی کے قریب آ کر ٹونٹی فائیو لائن کو کراس کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو فارم فورٹی فائیو ہیں یا فورٹی سیون ہیں یہ درست ہیں یا غلط اس کا ثابت کیسے کیا جائے گا تو انہوں نے کہا جناب بڑا سیدھا سا طریقہ ہے جو تمام امیدوار ہیں اور ہر ایک امیدوار کو جس نے ان حلقوں سے الیکشن لڑا ہے اس کے پاس فارم فورٹی فائیو یا فورٹی سیون موجود ہوں گے وہ عدالت گندہ فریق بن جو اور اپنا ریکارڈ پیش کر دیں پھر یہ جو ریکارڈ آئے گا اس کا ہم فرانزک آرڈٹ کرائیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ دستخط اس کے اوپر متعلقہ پریزائیڈنگ آفیسر کے درست ہیں یا نہیں ہیں پریزائیڈنگ آفیسر نے اس کے اوپر تھم امپریشن لگائے ہیں یا نہیں لگائے وہ جو تھم امپریشن اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ان حلقوں کا فرانزک آرڈٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیڑون ملک سے بھی کرایا جا سکتا ہے کسی بین الاقوامی کمپنی سے بھی یہ جو ہے نا فرانزک آرڈٹ کرایا جا سکتا ہے تاکہ یہ جو ابحام ہے وہ ختم ہو سکے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی جب الیکشن کمیشن کی طرف سے مصدقہ نکول سامنے آئیں گی شویف شہین جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا جس پر یہ ریمارکس دیئے گئے کہ ابھی اصل دستاویزات نہیں آئیں ابھی تو صرف کاپیاں منگوائیں ہیں ان کاپیوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد کیس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلے گا یا نہیں البتہ تمام امیدوار جو اس حلقے سے الیکشن لڑے ہوں گے وہ قرآن کے اوپر حلف دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جناب ان کو جو فارم فارٹی فائف دیئے گئے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں یا وہ ٹیمپرڈ فارم فارٹی فائف تو الیکشن کے اندر الیکشن ٹریبینل کے روبرو جمع نہیں کرا رہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہے میری نظر کے اندر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن اس سماعت سے پہلے پتن کی رپورٹ کا ساندھے آنا ڈان نیوز کے اوپر اس رپورٹ کا پبلش ہونا اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس رپورٹ کا پبلش ہونا اس رپورٹ میں اٹھائے جانے والے نقاض اور خاص طور پر اسلام آباد کے ہی تین حلقوں میں سے ایک حلقے کا ان کی طرف سے آڈٹ کیے جانا اور جو سماعت ہے وہ بھی انہی تین حلقوں کا ہونا یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جناب کچھ ایسی چیزیں ابحام کے مطالق وہ عدالت کے روپ روپ پیش کی جائیں تاکہ سماعت سے پہلے ہی یہ جو مختلف رپورٹس ہیں یہ عدالت کے سامنے یا عدالت کی توجہ کے لیے موجود ہوں ان کا حوالہ دیا جائے اور اس رپورٹ یا اس آڈٹ کی بنیاد پر عدالت کا مائنڈ میک اپ کیا جائے تاکہ جیسے ہی عدالت کی طرف سے کروس لگے تو سینٹر فورڈ یعنی عمران احمد حان نیازی صاحب اپنی حاکی سٹک آگے کریں اور بال کو ڈائیورٹ کر دیں گول کی طرف اور بعد میں نارے لگائیں دیکھیں ہم نے گول کر دیا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ تین ایسے ہلکے ہیں جہاں پر ابتدا سے ہی جیسے ہی آٹھ فیبری کے انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات سے پہلے بھی یہ رائے پائی جاتی تھی کہ جناب یہاں پر پاکستان طریقے انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے لیکن جیسے ہی انتخابی نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ جو سارے کا سارا ببل ہے یہ برسٹ کر جاتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں پر مستملی قنون نے اکثریت احصل کی اور اسی ایشو کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے اب اگر آپ گوھر کریں تو آج الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر پرنسپل سٹینڈ لیا ہے الیکشن کمیشن نے عدالت کے روبرو سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اریجنل ڈاکومنٹس نہیں دیں گے آپ جو مرضی کر لیں ہم اریجنل ڈاکومنٹس نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے اور سپریم کورٹ و پاکستان کی ججمنٹس ہمارے حق میں موجود ہیں اور ان کی اس دلیل کو اسلامباز ہائی کورٹ نے تسلیم کیا اور ان سے مصدقہ نکول مانگی اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی مصدقہ نکول دیں بعد میں دیکھیں گے کہ جناب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب اس کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی سماعت کے اندر ان تینوں حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز پیش نہیں ہوئے جس پر جناب جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے شدید غصے کا اظہار بھی کیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب ان تینوں کو نوٹس کیا جائے اور اگر یہ اگلی سماعت پر عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوں گے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا یہ ایک سخت اقدام ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی کوشش ہے دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پر جوڈیشری اور اگزیکٹیو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور اس میں بنیادی چیز مطالبہ ہے کہ جناب آٹھ فروری کے انتخابات مینجڈ تھے انجینئر تھے جس کے رتیجے میں پاکستان طریقے انصاف کی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کیا گیا ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا اور ہارنے والوں کو جیت میں تبدیل کیا گیا پتن کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ یہی ہوا آج کی سماعت کیا کہتی ہے اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب جو کچھ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ ایسے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین حلقوں کی بنیاد پر اگر یہاں پر کسی طرح کی کوئی ڈسکرپنسی ہوئی بھی ہوگی ان تین حلقوں کی بنیاد پر پورے پاکستان کے انتخابی نتائج کے بارے میں ایک نئے بیانیہ کا آغاز ہوگا اور یہی یہ کوڈینیٹڈ ایفٹ کا نکتہ مراج ہوگا کہ جناب پتن کی رپورٹ پتن کی رپورٹ کے بعد آڈٹ آڈٹ کے نتائج اور اس کے بعد جناب دھول بجے گا کہ دیکھے ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر ایک نیا سیاسی ہنگامہ اس کی بنیاد پر ایک نئے دھرنے کا آغاز اس کی بنیاد پر ایک نئی پلٹیکل مومنٹ کا آغاز اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کے اہم ترین اداروں کو طاقتور اداروں کو طاقتور شخصیات کو دباؤ میں لانے کے عمل کا آغاز اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ کے راستے کے اندر ایک گہری کھائی اور پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافے کی دانستہ کوشش یہ ہے جناب وہ پورے کا پورا پلان اور یہی ہے اس کوڈینیٹڈ ایفرڈز کا انجام اب یہ انجام درست ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں اس لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ